آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں کہتا ہے اے ایمان والے اے ایمان والو اب دیکھئے یہ آپ سمجھ دیجئے ایمان والا کون ہیں مطالبہ ایمان والوں سے ہے جس کا ایمان نہیں ہے اس سے کوئی اللہ تعالیٰ مطالبہ نہیں کرتا کہتا ہے اے ایمان والو میں اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں میرے فرشتے بھیجتے ہیں میں نے حکم دے دیا اور اے مومنوں اے ایمان والے لوگوں تم بھی میرے محبوب اپنے آقا پر درود و صلات و سلام کے نظرانے پر تو درود ایک ایسی عبادت ہے جو سنتِ الٰہی جو سنتِ کیا ہے سنتِ الٰہی ہے اور حدیثِ پاتھ کیا کہتی ہے حدیث کیا بتاتی ہے حدیث کہتی ہے کہ اے ایمان والے لوگوں اے مومنوں تم مجھ پر جب درود بھیجو تو مکمل درود بھیجو دن کٹا درود نہ بھیجو درود کونسا بھیجو مکمل درود بھیجو تم کٹا درود نہ بھیجو اگر کوئی شخص اُس پر درود بھیجتا ہے اور میری آل پر اہلِ بیت پر درود نہیں بھیجتا ہے تو اُس کا درود مکمل نہیں ہے اُس کے اندر نقص ہے وہ ناقص ہے تو ایک تو یہ کہ درود بھیجنا اللہ کی جانت سے فرض ہے اور پھر فرض بھی کیسا فرض ہے بس اسی نکتے کو اگر آپ سمجھ لیں گے میں بس پانچ منٹ اس نکتے پہ لوں گا پھر اگلے پائنٹ پر آ جاؤں گا تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ مجھ پر اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے درود بھیجو میرے محبوب پر ہم کہتے ہیں اللہ سے اللہ ہم از قابل نہیں ہیں ہم بڑے گناہگار بندے ہیں کہا تو اور تیرا محبوب اور کہا ہماری ناقص زبانیں درود بھیجے تو امتی نے کیا طریقہ افتیار کیا کہ اللہ سے کہہ دیا اللہ ہم از قابل نہیں ہیں ہماری زبانیں تیرا ذکر کر سکتی ہیں لیکن جس کے ذکر کو تو فرض بنا رہا ہے تو ہم اس اپنی ناقص زبان سے تیرے محبوب جس کی تونے جارید کی ہو اس پر درود بھیجیں اے اللہ تُو ہی اپنے محبوب پر درود بھیجیں جس طرح سے تونے آلِ عبرہیم پر اور عبرہیم علیہ السلام پر درود بھیجیں یہی تو نماز ایک مرتبہ پہلے ایک بار درود پاک جو سب سے افضل ہے اور جس کے بغیر کوئی عبادت ہو عبادت کی عبادت سلاح کی سلاح جملے کو غور کر لیجئے گا نماز کی نماز کیا ہے کیا ہے قرآن میں جگہ جگہ اللہ کا کیا مطالبہ ہے وَعَقِمُ السَّلَاةِ کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے مطلب کیا ہے نماز قائم اس کا تعلیمہ کیا کر دیا ہم نے سلاح کا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَعَقِمُ السَّلَاةِ سلاح کے معنی کیا ہے اور سلاح کے معنی سلاح کے معنی نماز کو ترجمہ ہو گیا اور سلاح کا عاصم معنی آپ نے نہیں سمجھا نماز کی نماز آپ نے نہیں سمجھی نماز کی روح کیا ہے نماز کی روح کیا ہے یہ جسم ہے یہ ملدہ ہے اگر اس کی روح نکال دی جائے اور یہی جسمہ جب اس میں روح آ جاتی ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے تو سلاح کی سلاح کیا ہے نماز کی روح کیا ہے آئیے آپ کو خودی دنی سے پتر چل جائے گا سلاح کہتے کسے ہیں اللہم یہی تو ہے سلاح نماز کی نماز یہی تو ہے یہی تو قائم رکھنا ہے اگر آپ نماز پڑھ لیں اور درود نکال لیں نماز یہی نماز کی روح ہے سلاح کی سلاح کیا ہے درود پاک نماز کی نماز کیا ہے درود پاک اسی لیے مومن نماز کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں ایمان والے کے لیے نماز سب سے افضل ہے اور افضل اس لیے ہیں کہ اللہ نے جہاں اپنا ذکر رکھا ہے وہاں اپنے محبوب کا ذکر رکھا پہلے ایک مرتبہ نماز کا درود پڑھ لیجئے جو نماز میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ نماز والا ہی ثواب ملے گا پڑھئے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما برکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید موسیقی